اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گلگشت پی جن جویا میں تمام دوستوں کو صادق بھائی کی طرف سے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ تمام آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ آپ لوگ میری ویڈیو بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں اور کمیٹس بھی کرتے ہیں اس کے لئے آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں دوستو آج کی جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ابھی بھی کراچی سے اور بہت سے شہروں سے کالز آ رہی ہیں پاکستان میں سے اور کل ایک کال بنگرہ دیش سے آئی ہے اس کے بعد مجھے کچھ اور آرابک وغیرہ سے بھی دبائی سے سعودی عربیہ سے کافی دوست کال کر رہے ہیں کہ صادق بھائی ہمارے کبوتروں کے پوٹ بند ہو رہے ہیں اور پانی کھیچ رہے ہیں بہت زیادہ ان کا جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ ڈھیلے ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور الٹیاں کرنے لگ جاتے ہیں یہ مسئلہ آ رہا ہے سب سے پہلے تو یہ مسئلہ آ جاتا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جیسا کہ آج دیکھیں آپ صبح بہت اچھا موسم تھا دوپیہر کو یہاں بہت گربی تھی اب پھر موسم بہت اچھا ہو گیا ہے شام ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم ہے تو دوستو اب چھاؤں ہو چکی ہے اس لیے ویڈیو میں بھی اتنا زیادہ اچھا کلر نہیں آ رہا ایکچولی ہو کیا رہا ہے کہ موسم سرد گرم تھنڈا ہو رہا ہے اس سے جب انسانوں کے بھی جو ہے نا بڑی مشکل ہو جاتی ہے اور کبوتر جو ہے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے اور کبوتر کو تاؤ لگ جاتا ہے اصل میں یہ تاؤ لگ رہا ہے اس کو تاؤ بولتے ہیں جب کبوتر میں دو نشانیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ کبوتر وامٹنگ کر رہا ہے پتلی پانی کی طرح بیٹ کر رہا ہے اور اس کو جو ہے پانی بہت کھیچ رہا ہے اور گردن کو اکڑا رہا ہے پانی کھیچتا ہے اکتانہ نہیں کھاتا لیکن گردن کو اکڑا رہا ہے اور پورٹ کو ہاتھ لگائیں گے تو بڑا پانی سے بھرا ہوا ہوگا تو دوستو آج کی ویڈیو اس ٹاپک پر ہے کہ کبوتر کو تاؤ لگنے کا علاج میں بتا رہا ہوں جو پانی بہت کھیچ رہے ہیں اور تھوڑی سی باتیں آپ کو میں اور بھی اچھے اچھے بتا دوں گا تاکہ آپ ان پہ ان ہدایات پر آپ عمل کریں گے دوستو سب سے پہلے تو جو بھائی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا نشان ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے اگلی ویڈیو میں بنا رہا ہوں جس سے سوکڑا کیسے ہو جاتا ہے کبوتر کو اور اس سوکڑے کا علاج کیا ہے اور وہ کیا بیماری ہے یا نہیں ہے اور بہت پرفیکٹ علاج ہے اور دوستو جو بھی میں علاج بتا رہا ہوں یہ سب میرے بہت ہی آزمودہ علاج ہیں اچھا دوستو جو یہ آج میں آپ کو علاج بتا رہا ہوں تاو کا یہ گرمی کا علاج ہے وامٹنگ الٹی کرنے کا اس میں دو قسم کی بیماریاں آتی ہیں الٹی کرتا ہے کبوتر دیکھئے اگر آپ کا کبوتر دانہ ٹھیک کھا رہا ہے اور حضم بھی ٹھیک کر رہا ہے اس کے بعد پانی والی بیٹھ کر رہا تو کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ وہ پانی پی رہا ہے اگر بیٹھ کے ساتھ کبوتر آپ کا ڈھیلا ہو رہا ہے بیمار ہو رہا ہے اور پانی کھیچ رہا ہے تو پھر وہ پرابلم ہے جب آپکا کبوتر دانہ ٹھیک کھا رہا ہوں اور پانی بھی ٹھیک کر رہا ہو اور حضم بھی ٹھیک کر رہا ہو پھر جیسی مرضی بیٹ کر رہا ہو آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے کہ جی فٹا فٹ دوائی دے دے جی یہ سفید بیٹ کر رہا ہے اور تو مر جائے گا ایسا نہیں ہوتا کبوتر کی جتنا ہو سکتا ہے اس کو میڈیسن سے دور رکھنا ہے میڈیسن سے دور رکھیں گے تو آپ کے کبوتر جو ہے وہ فٹ رہیں گے آئیے دوستوں میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں ایک کمیٹس میں آیا تھا دوست نے بولا تھا کہ صادق بھائی یہ بجری کون سی استعمال کر رہے ہیں میں ان کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ زیرو کی بجری ہے بلکل بریگ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی پیارے بھائی اچھا تو دوستو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو میں آج آپ کو علاج بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کبوتر پانی کھیٹتا ہے اور جو کبوتر اونٹیا کر رہا ہو یہ گرمی کا علاج ہے یہ سردی کا علاج نہیں ہے سردیوں میں اگر آپ یہ علاج کریں گے اس بیماری کا تو آپ کے کبوتر کو لکوا ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو دوستو آپ کے ہر شہر میں انسان کے باز ایک حکیم کی دکان ہوتی ہے حکیم کی دکان سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ارکے غوزبان لینا ہے ارکے غوزبان مجھ سے جو ویڈیو بناتا ہوں اس کے بارے میں آپ لوگوں نے کمیٹ سوال نہیں کرنا تاکہ آپ لوگوں کو ہر بات سمجھاتا ہوں میں ارکے غوزبان لے لینا ہے ارکے غوزبان کا بنانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں اور دوائی دینے کا طریقہ بتا دیتا ہوں جو کبوتر پانی کھیچ رہا ہو اس کے بعد دانا نہیں کھا رہا اس کو آپ نے ایک آپ کے پاس اس کے ساتھ کا پنجرہ ہونا چاہیے چھوٹا اگر سنگل کبوتر ہے اس کو اس کے اندر فوراں بند کر دیں باقی کبوتروں سے دور کر کے ٹھیک ہوگیا دوستو اور آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جی یہ آپ کے پاس آپ کا ایک انجیکشن ہے اس کے اوپر دس سی سی اور بیس سی سی لکھا ہوگا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس میں اتنا ارکے گوزبان بیس سی سی اور بیس سی سی پانی اگر آپ کا کبوتر جو ہے پورٹ دیکھیں اس کا پورٹ باش کر دینا ہے چالیس سی سی کبوتر کے اندر پانی آرام سے جا سکتا ہے نہیں تو تیس سی سی جاتا ہے تو آپ نے تیس سی سی کرنا ہے پندرہ سی سی ارکے گوزبان پندرہ سی سی پانی یعنی برابر کا دینا ہے آپ نے کبوتر کو الگ خانے میں بند کر دینا ہے اور اس کو پندرہ سیسی ارکے غوزبان پندرہ سیسی یا بیس سیسی برابر کا دینا ہے چاہے دس سیسی دس سیسی پانی ہو دس سیسی ارکے غوزبان ہو اور ارکے غوزبان حکیم سے کوشش کرنا ہے اسے کہنا ہے کہ یار جو آپ لوگ خود بناتے ہو گھر میں وہ چاہیے بزار کا بناوا نہ دیں اگر وہ کوشش کریں ایک سو بیس روپے کا ہے یہ آپ لازمی لے کے رکھ لیں یہ جب بھی کبوتر کو تاؤ لگے کبوتر کو الٹیاں لگ جائیں اس میں سے آپ پانی بھریں اور شام کے ٹائم کوشش کرنا ہے دینا ہے دوپہر کو نہیں دینا صبح کو نہیں دینا ٹھیک ہو گیا جو باتیں کرتا ہوں اس پر اگر آپ ویسا ہی عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا کبوتر تین خوراکوں میں ٹھیک ہوگا رات کو شام کو آپ نے اس کو الگ بند کر دیا اس کا پیٹ بالکل واش کر دیا پورٹ اس میں بیس سیسی پانی بیس سیسی ارکے غوزبان برابر بھر کے پلا دیا صبح آپ نے پھر اسی طرح پلانا ہے دانہ پانی آگے نہیں رکھنا نہ رات کو رکھنا ہے دوپہر کو آپ نے پھر پلانا ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی جب دوپہر کو آپ پھر پلائیں گے تو آپ کو کبوتر میں امپروومنٹ نظر آئے گی اندر دانہ پانی پھر بھی نہیں رکھنا اور کبوتر کو چھاؤں میں رکھنا ہے دھوپ میں نہیں رکھنا اس کے بعد جب شام ہوگی یہی ٹائم ہوگا چوتھا ٹائم ہوتا ہے شام کا تو آپ نے اس ٹائم اس کے اندر کیا کرنا ہے جیسا کہ یہ میرے خانے بنے ہوئے ہیں آپ نے دانہ رکھنا ہے بھگو کر دانے کو پہلے دھونا ہے دھونے کے بعد یہ دیکھیں جی یہ پانی پڑا ہوا ہے اس میں اس سے چھوٹی کولی ہو تو وہ بہتر ہے کیونکہ ایک کبوتر ہے اگر اتنی بھی کولی ہوگی تو ٹھیک ہوگا بہتر ہوگا تو اس میں آپ نے آدھا پانی آدھا ارکے غوزبان یا آدھا پوری پیال نہیں کرنا ہے پوری پانی نہ بھریں غوزبان ضائع نہیں کرنا وہ بھر کے اس کے اندر رکھتے ہیں اس کے اندر دوسرا پانی نہیں ہونا جائے وہ آپ رکھ دیں گے اور نرم دھولا ہوا دھانا رکھیں گے تو آپ کے کبوتر فٹ وہ ہو جائے گا انشاءاللہ اور اس کی الٹیاں جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی اور اس کا جو پانی کا تاؤ لگا ہوا تھا وہ کھیچنا بند ہو جائے گا تو کبوتر اس سے آپ کا تاؤ لگا ہوا کبوتر ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو دانے کو سب سے پہلے اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں دانہ دھو کے ڈالتے ہیں گرمیوں میں جس دن بہت گرمی ہو موسم ڈھنڈا ہو تو پھر چینے دیں لیکن جس دن گرمی ہو اس دن آپ دانہ دھو کے ڈالیں میں اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بناوں گا آپ لوگوں کو دکھاؤں گا دانہ دھو رہے کے بعد دو ایک گھنٹے چھاؤں میں اسے رکھ دیں کسی چیز کپڑے کو اوپر ڈال کے تاکہ وہ خوشک ہو جائے ہلکا سا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا پرندہ الحمدللہ فٹ ہو جائے گا دوستو ہمارا آج کا جو ہے یہ تاؤ لگنے والی ویڈیو وہ کمپلیٹ ہوئی تو اسی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا آئی کے کیٹل کے نام سے ہمارا ایک یوٹیوب چینل ہے میرے بڑے بھائی ہیں بڑے پیارے دوست ہیں کازمی صاحب آئی کے کیٹل میں ہوتا کیا ہے کہ وہ ریسپی وغیرہ بناتے ہیں بہت زبردست کھانے بنانا مٹھائیاں سویٹ ڈیش اور رائس وغیرہ ان میں طریقہ بتاتے ہیں ان کا گوٹ فارم بھی ہے آئی کے کیٹل کے نام سے آئی کے کیٹل کے نام سے فارمنگ زبردست لاہور میں تو پلیز آئی کے کیٹل لکھیں گے تو آپ کے جو ہے وہ چینل کازمی صاحب کا آجے گا اور آپ اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور واج کریں دوسرا میرے بیٹے کا چینل ہے حمزہ صادق ویلوگ کے نام سے اور جو ہے آپ اس کو بھی لائک کریں اور اس میں بھی جو ہے فل واج کریں اور سبسکرائب کریں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار رہوں گا اور اس میں حمزہ صادق جو ہے وہ بڑے اچھے اچھے ویلوگز بناتا ہے ٹورز کرتا ہے اور ہر قسم کے جو ہے وہ مارکیٹ میں بھی گھومتا پھرتا ہے تو آپ لوگوں کو بہت شکریہ کسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی کے ساتھ اچھے 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 اچ